اسلام علیکم امیرون میں اسے بغد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سیٹی آن لائن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ویوو وائٹ ہرٹی کی دوستو یہ فون ویوو کی طرف سے آتا ہے اور ان کی میڈریٹ سیگمنٹ کا فون ہے ویوو نے کافی عرصے بعد اپنے میڈریٹ سیگمنٹ میں یعنی کہ اٹھائیس پچیس سے اٹھائیس ہزار پے کی رینج میں یہ فون نکالا ہے پاکستان میں یہ ایک ہی ویرینٹ آتا ہے چار جی بی چونسٹھ جی بی جس کی پرائس ہے ریٹیل اٹھائیس ہزار روپے کی تو دوستو آج کی اس انبوکسنگ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا کانٹنٹس ملتے ہیں کس طرح کی سپیسکیشن ملتی ہیں اور فون کے فرسٹ امپریشن کیسے ہونے والے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی بریس کر دیجئے گا تاکہ آنے اے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے اور اب ہم انسٹرگرام پہ بھی ویولیبل ہیں اب ہم انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے سپانسر ہیں تیب موبائل سرگوزہ ان کی شاپ ایٹرس پلادے میں اگر آپ کوئی بھی نیو یا یوز فون ان سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے دیا ہے کافی باعتمادی دارہ ہے بے فکر ہو کہ آپ ان سے کوئی بھی موبائل آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں کی میں نے فیس بو پیج کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ان کو آپ وہاں سے بھی فالو کر سکتے ہیں تو دوستو بینہ ٹائم بیسٹ کی آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کیا کا چیزیں ملتی ہیں اور فون کس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے چلی آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو فرینز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو وائی ٹھرٹی کا باکس کچھ دیکھنے میں اس طرح کا لگتا ہے فرنٹ پہ و ویو وائی ٹھرٹی کی برینڈنگ ہوئی ہے اوپر ویو کی برینڈنگ ہے اور یہاں پہ وائی کو منشن کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وائی سیریز کا فون ہے اوپر کی طرف دیکھنے پر دیکھیں گے تو چار جی بی چون سر جی بی کا ویڈین کو منشن کیا گیا اور یہاں پہ فری بارہ جی بی ڈیٹا زونگ فور جی کا مطلب ہے کہ اس باکس کے اندر سے آپ کو پریل جی بی جو ڈیٹا ہے اس کا وہ فری ملے گا بالکل اگر آپ اس کو پرچیز کرت ہیں تو آپ کو چار بارہ جی بی کا جو ڈیٹا زونگ کا فور جی کا وہ فری ملنے والا ہے باکس کے لیف سائٹ پہ دیکھیں گے تو بلکل پلین ہے نیچے وائی ٹھرٹی کی برینڈنگ ہوئی ہے اور باکس کے رائی سائٹ پہ بھی سیم ویسا ہی ہے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ پی ٹی اے کا سٹیکر لگا گیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فون پی ٹی اے سے اپرووڈ ہے آپ کو کوئی بھی ٹنچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو آپ کی یہ ڈیو سپکیشن کو منشن کیا گیا ہے سکس پائنٹ فور سیون انچ کا جو پروٹیکشن سکرین ہے اے آئی کارٹ کیمرہ سیٹ اپ ہے پانچ دار ایمی ایچ کی بیٹری ہے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ویوو کا موڈل لکھا ہے مونسٹرون وائٹ کلر کو ہم لوگ آج انبوف کرنے والے ہیں اور یہاں پہ سب کچھ ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئے ساتھ میں اسمبلڈ ان چائنہ اور لاہور کے کچھ ایڈرس وغیرہ اور فون نمبرز لک دکھے ہوئے ہیں تو دوستو اب اس کے اوپر والے ریپر کو ہم جلدی سے اتار لیتے ہیں جی تو فرینڈز فون کے اوپر والے ریپر ہم نے اتار لیا ہے فون کا جو باکس ہے کچھ میٹ فینش کے اندر ہے تو اب اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ فون کے اندر باکس کے اندر کیا کچھ ہے باکس کھولتے ساتھ دوستو آپ کو سب سے پہلے ایک لیپ ملے گا جسے آپ چھوٹا سا ڈپا بھی کہہ سکتے ہیں سامنے کی طرف ویوو کی برینڈنگ ہوئی بھی ہے اور اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو ایک سیم ایجیکٹر ٹول مل رہا ہے اور کچھ بکلٹس مل رہی ہیں اور ایک سیلیکون کور ہے جو کہ ویوو کی طرف سے آتا ہے اور کافی اچھی کورٹی کا یہ کور لگ رہا ہے اور اس کے بعد باکس میں آپ کو آپ کا ہینڈ سٹ ملے گا جو کہ مون سٹون وائٹ کلر میں ہیں اور کچھ آئیمی کے سٹیکرز ملیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک فلاپ سا ملے گا اور ایک آپ کو ملے گی ٹائپ سی والی یو ایس بی کیبل اور ایک پاور برک ملے گی جو کہ دس وارٹس کی ہے یعنی کہ یہ فون فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ نہیں کرتا کچھ کمپنیز کہتی ہیں کہ یہ دس وارٹس کی فاسٹ چارجنگ ہوتی ہے لیکن میرے سابقی یہ دس وارٹس کی فاسٹ چارجنگ نہیں ہوتی تو اب ہم فون کی طرف چلتے ہیں اور فون کو ریپر میں سے نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فون کیسا ہے تو دوستو یہ ہے فون اب میں اس کی بیک آپ کو دکھانے والا ہوں بہت خوبصورت ڈیزائن ویو نے اس کا کیا ہے مون سٹون وائٹ کلر میں سپیشلی اپنے چینل پر لے کے آئے ہوں تاکہ آپ لوگ کو دکھا سکو کہ یہ کس طرح ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک تو یہ ایک لہر سی کلر کی چاری ہے جو جسے رینبو ایفیکٹ کہتے ہیں اور ایک اس کے اندر شاید میرا کیمرہ کیپچر نہ کر پا ہے اس کے اندر شمرنگ ہے کلر کے اندر بہت خوبصورت فون منایا ہے بیک کافی خوبصورت ہے پولی کاربورنیٹ میں آپ کو ملتا ہے فریم بھی جو پولی کاربورنیٹ میں ہے یہاں پہ جو ہے ایک کرو سا ڈیزائن ہے بیک پہ کارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک پہ جو کارڈ کیمرہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے ایک کیمرہ یہ ہے تین یہ ہے اور لیڈی فلیش ہے اور فیدیکل فنگر پرنٹ سکینر ہے اور فرنٹ دیکھیں گے تو فل اس طرح کا ہے کچھ اور پری اپلائیڈ پروٹیکٹر اس کے اندر لگا ہوا یعنی کہ آپ لوگ کو کوئی پروٹیکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو دوستو فون ہمارا آن ہو چکے ہے جب تک میں اس کو سیٹ اپ کرتا ہوں آپ لوگ میوزک سنیں اور میں اس کو جلدی سے سیٹ اپ کر کے آپ سے ملتا ہوں جی تو فرنڈز ہم نے فون سیٹ اپ کر لیا ہے فنگر پرنٹ کو انرول کر لیا ہے اور ہم نے فیس ڈیٹا کو انرول کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کی سپیڈ چیک کر لیتے ہیں کہ فیس انڈاک کی اور جو اس کا فنگر پرنٹ سنسر ہے اس کی کیسی سپیڈ ہے تو سب سے پہلے ہم فیس انڈاک کو چک کر لیتے ہیں کافی فاسٹ ہے بارہ چیک کرتے ہیں کافی فاسٹ ہے فیس آلوک دوستو کافی فاسٹ ہے اور اب فنگر پرنٹ کو چیک کر لیتے ہیں کافی فاسٹ ہے کافی فاسٹ ہے دوستو آپ فون کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ فون کس طرح ہے دیکھنے میں سائٹ پر کیا کچھ ہے بیک اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو فنگر پرنٹ سنسر مل جائے گا کورٹ کیمرہ سیٹر مل جائے گا اور نیچے کی طرف LED مل جائے گی بیک اگر بات کریں گے تو کافی خوبصورت ڈیزائن ہے رینبو ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرا کیمرہ اس کو کیپچر کر رہا ہو تو کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے ویوو کی برینڈنگ ہوئی بھی ہے فون کے اگر آپ رائٹ سائٹ کی بات کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے ایک پاور بٹن ایک والیم راکر کیس اور یہاں پہ ایک ڈیزائن چل رہا ہے لائن میں جو کہ فریم کے اوپر ہے ایک لائن سیاہ اور کافی خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ہے اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو بلکل پلین ملے گی اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک سپیکر ملنے والا ہے ساتھ میں 3.5 mm jack اور یہاں پہ آپ کو ایک ٹائپ سی کنیکٹر ملنے والا ہے اور فون کی جو لیفت سائیڈ ہے وہ بھی بلکل پلین ہے اور صرف سن ڈالنے کی جگہ ہے دوستو ڈسپلی کے اگر آپ بات کریں گے تو اس میں آپ کو ملنے والا ہے 6.47 انچ کا IPS ڈسپلی جو کہ ایچ ڈی ریزولوشن کا ہے یعنی کہ فول ایچ ڈی نہیں ہے اور 266 پی پی آئی کی پکزل ڈنسٹی ملنے والی ہے یہ ایک پنچ ہول والا ڈسپلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پنچ ہول ہے اس ڈسپلی کے اندر اس کے اگر آپ پروسیسر کی بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو P35 کا پروسیسر جو کہ 10 نانو میٹر بیسٹ ہے لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہاتی کہ 28,000 روپے کی پرائیس رینج میں میرے خیال میں اس پروسیسر کو نہیں ڈالنا چاہیئے تھا سنیپ ڈرائیگن یا ہیلیو جی سیونٹی یا اس طرح کا کوئی پروسیسر ڈال سکتے تھے کیونکہ بہت ساری اس رینج کی ڈیوائسز کے اندر آپ کو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی سیونٹی کا پروسیسر بھی مل جاتا ہے چار جی بی کی ریم ہے اس کے اندر 64 جی بی کی سٹوریج ہے کیمرہ کی بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو کیمرہ ہے مین وہ 13 میگا پکزل کا ملنے والا ہے جو کہ ایف 2.2 اپرچر والا ہے وائٹ کیمرہ ہے ایک ایٹ میگا پکزل کا کیمرہ ہے ایٹرا وائٹ ایک ٹو میگا پکزل کا ڈیپ سینسر ہے اور ایک ٹو میگا پکزل کا میکرو سینسر ہے اور نیچے ایل ایڈی فلیش ہے سیلفی کیمرہ کی بات کریں گے تو ایک ہی سیلفی کیمرہ اس کے اندر دیا گیا جو کہ ایٹ میگا پکزل کا ہے اور سیلفی کے ریزلٹ بھی ابھی ہم چیک کریں گے دوستو ویڈیو ریکارڈنگ کی اگر آپ بات کریں گے تو یہ ایک ہزار سی پی کی آپ کو ویڈیو ایزی لی دے دے گا فرنٹ کیمرہ سے بھی اور بیک کیمرہ سے بھی باقی تقریباً تمامی سینسر اس کے اندر اویلیبل ہیں دوستو بیٹری کے اگر بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے جو کہ دس وٹ پر رکھی گئی ہے اس کی چارجنگ اور کوئی فاس چارجنگ نہیں دی گئی یعنی کہ یہ دو تین گھنٹے میں چارج ہوگا لیکن ایک دفعہ چارج کرنے میں آپ کے دو سے تین دن ایزی لی نکال جائے گا دوستو اب اس کے کیمرہ کا جنرل چیک کر لیتے ہیں بیک کا کہ اس کا کیمرہ جنرل کیسا ہے دوستو کیمرہ کی اگر بات کریں تو جس پرائش سیگمنٹ میں یہ فون آ رہا ہے اس حساب سے فیل حال انیشیل ہی تو کافی اچھا لگ رہا ہے سیلفی کو چیک کر لیتے ہیں اور اگر سیلفی کیمرے کی بات کریں تو اس کا بھی ریزلٹ نہ بہت اچھا ہے اور نہ بہت بورا ہے بس درمیانہ ہے لیکن ویوو کے حالانکہ کیمرے بہت اچھے ہوتے ہیں تو باقی اب اس کو ہم چیک کریں گے کہ اس کے لانگ ٹرم ریویو میں کہ اس کیمرہ کس طرح کی پرفارم کرتے ہیں ڈے لائٹ میں چیک کریں گے دوستو ساٹویر کے بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے انڈرویڈ ٹین آپریٹنگ سسٹم اور باقی جو ان کی جو یوزر انٹریفیس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی ہے دوستو فن ٹچ آپریٹنگ سسٹم اس کے اندر آپ کو ملے گا انڈرویڈ ٹین ورجن ملے گا اور فن ٹچ کا جو ورجن ہے وہ آپ کو اس کو ملنے والا ہے فن ٹچ او ایس ٹین جو کہ بلکل لیٹس ان کا ایک ورجن ہے دوستو ڈسپلے کے اگر آپ بات کریں تو ڈسپلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت ڈسپلے ہے اس پرائس رینج کے ساتھ سے میں نے بہت کم اس طرح کے ڈسپلے دیکھے ہیں لیکن کافی خوبصورت ڈسپلے ہے پرفارمنس کے اگر بات کریں گے تو میڈیا ڈیک ہیلیو پیٹ ہلٹی فائیو ہے تو کافی ڈیسنٹ پرفارمنس آپ کو دے دے گا روز مرہ کی جو ٹاسک ہیں وہ آپ کے ایسی لی اس کے اندر چل جائیں گے اور گیمنگ کے لیے فون نہیں بنا گیمنگ ہلکی پھولکی آپ کر سکتے ہیں لوڈو سٹار اور اس طرح کی گیمیں آپ کھیل سکتے ہیں لیکن ہیوی گیمنگ کے لیے فون نہیں بنا جن لوگوں کو اٹھائے پچیس ہزار سے ٹائس ہزار پی کا جن کا بجٹ ہے ان کے لیے فون ٹھیک ہے لیکن اس کے آلٹرنیٹ بھی کافی ساری آپشنز ہیں جو کہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ میں اپنی آپ کو کسی نئی ویڈیو میں بتاؤں گا لازمی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ہی تھے اس کے امپریشنز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور ہمارے لیے دعا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آج کا لائک ٹارگٹ تھا صرف اور سے 50 لائک تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو تب بھی لائک کر دیں نہیں پسند آئی تو تب بھی لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ